اسلام علیکم کیسے ہیں فرینڈ آپ سب الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک میں ہوں آپ کی ہوسٹ نور اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل نور پوائنٹ تو دوستو سب سے پہلے میری طرف سے آپ سب کو رمضان کی بہت بہت مبارک ہو سو پلیز مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور انشاءاللہ آپ سب میری دعاوں میں رہیں گے تو دوستو ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا اور اس ویڈیو کو پوری دیکھئے گا تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف تو دوستو میری آج کی ویڈیو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ہم لوگوں کو اپنے پیغمبر کے بارے میں تو سب کچھ پتے لیکن ان سے پہلے جو پیغمبر تھے ان کے بارے میں ہمیں بالکل بھی نہیں پتا تو میری کوشش ہوگی رمضان میں آپ سب کے ساتھ جتنے بھی پیغمبر گزرے ہیں ان کی زندگی پر روشنی ڈالی جائے آپ سب کے ساتھ ویڈیو شیئر کی جائے تو چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف بہت پہلے زمانے کی بات ہے کہ ایک بہت بڑی بستی تھی اور اس میں ایک بہت مشہور آدمی رہتا تھا اس آدمی کا نام آزر تھا آزر بت بیجا کرتا تھا اور اس بستی میں اس کو بہت بڑا گھر تھا اور اس گھر میں بت تھے لوگ ان بتوں کی پوجہ کرتے اور ان بتوں کو سجدہ کرتے تھے آزر کے ایک بیٹا تھا جو بہت زیادہ شریف اور لائق تھا اس بیٹے کا نام ابراہیم تھا یعنی کہ جو آزر تھا وہ ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے ابراہیم لوگوں کو دیکھتا کہ وہ بتوں کی پوجہ کرتے ہیں اور ان کو سجدہ کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اچھی طرح جانتے تھے کہ یہ بت پتھر کے ہیں نہ بولتے ہیں نہ سنتے ہیں نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان اگر ان پر مکھی بیٹھ جاتی تو ان کی اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ اس مکھی کو اڑا دیں اگر ان کو کھانا پانی دیا جاتا تو ان کی حمد نہیں تھی کہ اس کو کھاتے اور پیتے ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ سے سوال کرتے کہ ابراہیم یہ لوگ بتوں سے کیوں مانگتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو نصیت کرتے ابباجان آپ ان بتوں کی پوجہ کیوں کرتے ہیں ابباجان آپ ان بتوں کو سجدہ کیوں کرتے ہیں ابباجان آپ ان بتوں سے کیوں مانگتے ہیں نہ بولتے ہیں نہ سنتے ہیں نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں ابباجان یہ بتوں پتھر کے ہیں مگر آذر نہ سمجھتا اور ابراہیم علیہ السلام سے ناراض ہو جاتا ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو نصیت کرتے لیکن وہ لوگ بھی چلے جاتے اور ان کی بات کو نہیں سنتے تو ابراہیم علیہ السلام نے دل میں ارادہ کیا کہ میں ان بتوں کو توڑ دوں گا تب ان لوگوں کو سمجھ آئے گی اور وہ دن آ گیا لوگ بہت زیادہ خوش تھے اور لوگ عید کے لیے نکلے بزرگ عورتیں مرد سب عیدگاہ کی طرف چلے گئے ابراہیم علیہ السلام اپنے آپ ابراہیم علیہ السلام کے والد کہنے لگے ابراہیم کیا تم ہمارے ساتھ نہیں جاؤگے تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں آپ لوگ جائیں میرے طبیعت ٹھیک نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام گھر پہ رکے اور بتوں کے پاس آئے اور بتوں سے مخاطب ہوئے ارے تم سنتے کیوں نہیں یہ کھانا ہے یہ پانی ہے تم کھاتے کیوں نہیں تم پیتے کیوں نہیں وہ خاموش رہے کیونکہ وہ بے جان پتھر تھے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تمہیں کیا ہو گیا ہے تم تو بالکل خاموش ہو تب ابراہیم علیہ السلام کو غصہ آیا اور انہوں نے کلہاری اٹھائی اور تمام بتوں پر ضرب لگائی اور ان کو توڑ دیا سب سے بڑے بت کو چھوڑ دیا اور کلہاری اس کی گردن پر لٹکا دی جب لوگ واپس لوٹے اور داخل ہوئے بتخانے میں انہوں نے بتوں کو سجدہ کرنا چاہا کیونکہ عید کا دن تھا لیکن وہاں کا منظر دیکھ کہ وہ بہت زیادہ بریشان ہوئے لوگوں نے افسوس کا اظہار کیا اور ان کو غصہ آیا اور انہوں نے کہا کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا ہے ان میں سے ایک نے کہا ایک نوجوان ہے جو ان کا برائی کے ساتھ ذکر کرتا ہے جس کو ابراہیم کہتے ہیں انہوں نے کہا اے ابراہیم کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے ابراہیم علیہ السلام بولے نہیں ان کے بڑے نے یہ سب کچھ کیا ہوگا آپ انہی سے پوچھ لو لوگ تو جانتے تھے کہ بھت تو پتھر ہے اور انہیں علم تھا کہ پتھر نہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں وہ جانتے تھے کہ بڑا بھت بھی تو پتھر ہے اس کو بھی تو اتنی طاقت نہیں تو انہوں نے کہا ابراہیم کیا تجھے معلوم نہیں یہ تو پتھر ہے یہ تو کچھ نہیں بتا سکتا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پھر تم ان بھتوں کی پوجہ کیوں کرتے ہو کیوں ان سے نفع نقصان مانگتے ہو یہ تو اپنا نفع نقصان نہیں کر سکتے تو تمہیں کیا دیں گے کیا تمہیں اکل نہیں ہیں لوگ خاموش ہوئے اور کچھ شرمندہ بھی ہوئے لوگ اکٹھے ہو گئے اور کہنے لگے کہ ابراہیم نے تو ہمارے بتوں کو رسوا کیا ہے تو انہوں ابراہیم کو بھی سزا دی جائے اور آپ اس میں مشرع کرنے لگے کہ ابراہیم کو کیا سزا دی جائے ان لوگوں نے آگ جلائی اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھینگ دیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے آگ ابراہیم پر تھنڈی اور سلام دی والی ہو جا چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ آگ ابراہیم علیہ السلام پر تھنڈی اور سلام دی والی ہو گئی آگ بھی ان کا کچھ نا بگاڑ سہی ابراہیم علیہ السلام بلکل ٹھیک تھے اور لوگ اس چیز سے بہت زیادہ پریشان ہوئے تو آخر کار ابراہیم علیہ السلام سوچنے لگے کہ میرا رب کو نے تو جب چاند غروب ہوا چاند کو دیکھا انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے لیکن جب چاند غروب ہوا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا نہیں یہ بھی میرا رب نہیں ہے انہوں نے جب سورج کو دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے تو یہ تو بہت بڑا ہے جب شام کو سورج غائب ہو گیا تو ابراہیم علیہ السلام پکارے نہیں یہ بھی میرا رب نہیں ہے میرا رب تو زندہ ہے وہ مرے گا نہیں یقیناً وہ باقی رہنے والا ہے وہ کبھی غائب نہیں ہوگا وہ بہت طاقتور ہے ہر چیز یعنی کہ اس پہ غالب نہیں آسکتی ستارہ بھی کمزور ہے جس پر صبح غالب آ جاتی ہے چاند بھی کمزور ہے سورج اس پر غلبہ پا لیتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام اپنے دل میں سوچتے ستارہ میری مدد نہیں کر سکتا کیونکہ وہ کمزور ہے چاند میری مدد نہیں کرے گا سورج بھی میری مدد نہیں کرے گا اس لئے وہ زندہ ہیں اور ان کو موت آ جاتی ہے لیکن اللہ زندہ ہے اور اس کو کبھی موت نہیں آئے گی اور وہ بہت طاقت بھرے یہ چیزیں تو وقتی طور پر زندہ ہوتی ہیں چاند سورج ستارہ اور ان کو آخر کار ڈلنا پڑ جاتا ہے تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو انشاءاللہ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں ابراہیم علیہ السلام کی آگے کی زندگی کا حوالہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو سو پلیز میری ویڈیو کیسی لگئی آپ لوگ مجھے اپنے کمٹس میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اللہ حافظ